بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ضمیر انجینئر آپ کو خوشہ مزید کہتا ہے ایک بار پھر سے پانچ میں پارٹ میں ہم لوگ آ چکے ہیں اور آج کا جو ہے بریک ورک کے بارے میں ہمارا ٹاپک ہے کہ بریک ورک کیسا ہونا چاہیے اس میں کون سی خامیاں ہوتی ہیں مطلب چنائی اگر آپ کروا رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا پہلے یہ تصویر دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جناب آپ آپ کو اس میں کون سی خامی نظر آ رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں خامی یہ ہے جناب جوڑ نیچے سے اوپر تک ایسے ایسے جلیاں بناتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی اس طرح کا جوڑ نہیں ہے جو اس کو بانڈ بنا ہے اس کو مضبوط کر دیوال کو تو اس طرح سے آپ اگر جنہی لگوا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بنا رہے ہیں تو اس کو بلکل روکیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی درزیں جو ہیں وہ نہیں بھری ہوئی اسی طریقے سے مسالہ کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ بلکل نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ نے بلکل غور سے اپنے گھر کا کام کرواتے وقت لازمی دیکھنی ہے دوسری بات دوسری بات جی ہے کہ جب آپ مسالہ بنا رہے ہیں تو ایک تو اچھی کوالٹی کا مسالہ بنائیں مطلب ہے کہ کم از کم ایک چھے کا ایک پانچ کا مسالے سے آپ اپنے سیمنٹ مارٹر بنائیں اور اپنے گھر کی چنائیاں کروائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس میں کہ آپ اگر بشک جتنا مرضی اچھا مسالہ استعمال کر رہے ہوں ایک چار کا ایک تین کا بھی لگا رہے ہوں اور اگر پانی نہیں لگا رہے کیورنگ پراپر نہیں ہو رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اتنے پیسے لگانے کا کیونکہ وہ سارا راک ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ پانی لگے گا تو وہ مضبوط ہوگی اس کے بعد جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے چنائیاں کروانی ہیں اس کو انگلیش بانڈ کہتے ہیں مطلب ایک انٹ پوری ہے نیچے اس کے آدھی انٹیں مطلب آ رہی ہیں ہاف میں سینٹر میں جوڑ بن رہا ہے اس طرح سے آپ نے جوڑ بنوانے ہیں تاکہ آپ کا گھر مضبوط رہے اور کبھی بھی آپ نے جو مسالہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ موٹی لیئرز میں نہیں ہونا چاہیے بلکل جس کو پی کے رگڑائی کر کے چنائی لگانا کہتے ہیں اس طرح سے کریں تاکہ آپ کی انٹیں موٹیوں کی طرح چمکیں گی بعد میں جب صفائی ہوگی برش لگائے گا بندہ مستری چنائی لگنے کے بعد اور آپ کی جو چنائی ہے وہ خوبصورت بھی نظر آئے گی اور آپس میں بانڈ بنایا گی مضبوط ہی سے پکڑے گی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کر دیجئے گا اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے چھٹے نمبر کی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ